موسیقی موسیقی اسی مہینہ 28 تاریخ کو ہونے والے گنیش توہار اور عید ملاد کے موقع پر مقتلی پولیس تھانوں میں پیس میٹنگ بلائی جاری ہے پولیس مسلم جماعت اور گنیش منڈلوں کی جانب سے امن کے ساتھ دونوں توہاروں کو منانے کی بات بتائی جاری ہے گنیش توہار کے بھی سرجن جلوس کے راستوں کا جائزہ آج پولیس کمیشنر اور دیگر ازمداران کے ساتھ لیا گیا ہے ڈی سی نیتیش پارٹیل بھی اس وقت موجود تھے بیلگام شہر میں گنیش دھومدام سے منائی جاتا ہے گریش کی مورتی 18 سے 20 فیٹ تک موچھی بھی رہتی ہے بجلی کے تاروں کو صحیح کرنے کا بھی حکمات دیا گیا ہے سڑکوں کی مرمت اور گٹر کے اوپر فرش ڈالنے کا کام بھی آج بتایا گیا ہے کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے تمام انتظامات کا حکم بھی آج دیا گیا ہے آج ٹیچرس ڈے یومی اساتیزہ کے موقع پر گاندی باؤن میں زلی ستے کی جلاز کا اتمام کیا گیا تھا جس میں وزیر ستی جارکی وڑی وزیر لکشمہ باکر اور یمیلے جنب آسی فراجو سیٹ موجود رہی تم ایلنانڈو کے وزیر ادھر نیدی سٹیالین کے سناتن دھرم کو ختم کرنے کی بیان کی صاحب کو عزیر اعلا بسوراج بمہی نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ دیش کے 20 فیصد لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سناتن دھرم کو ختم کرنے کا بیان کی میں مذہب مت کرتا ہوں سٹیالین سمیدان مخالفت بیان دے رہا ہے انہیں کیابینٹ سے باہر کیا جائے ایسا بھی کہا گیا اس سے فیصد ہندووں کا ایک طرح سے اپمان سٹیالین نے کیا ہے ایسا بھی سابق وزیر اعلا بسوراج بمہی نے بتا ہے اب آج کا موضوع آج کا موضوع بڑا ہی دلچسپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے نئی شروعات یا تو پھر ایسے وقت میں کچھ اس طرح بیان دینا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا آخر کیا بات ہے کہ پورے ملک میں تمولناڈو کے ادھینیت سٹیالین کے بیان کی چرچہ گا لیے بھاج پائی سے سیاسی مددہ بنانا چاہتی ہے پر سب سے پہلے اس بیان کو سمجھیں گے دراصل یہ بیان تمیل زبان میں ہے اور دو ستمبر کورو نے ایک اجلاس جس کا نام ساناتن انمولن سمیلن تھا اس میں اس سالیہ تھا اور اس اجلاس میں یہ تاریخ ہی بیان دیا اسے تاریخ ہی کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ساناتن دھرم سماج معاشرے میں انصاف اور انسانی اتحاد کی مخالفت کرتا ہے معاشرے میں کچھ چیزوں کی مخالفت نہیں کی جاتی بلکہ انہیں اکھار پھینکنا پڑتا ہے ختم کرنا پڑتا ہے ساناتن دھرم ڈینگیو ملیریا کورونا کی طرح لہذا اس کا علاج نہیں کرنا بلکہ اسے ختم ہی کر دینا ہے ساناتن دھرم سماج کے لیے برائی ہے اور اسے مٹانا ہوگا اس بیان کے بعد بھاجپا تیلمیلاؤٹی ہے اور بھاجپا آئیٹی سیل کے امیت مالوی نے کہا کہ ڈی ایم کے کے وزیر سٹیلین بھارت کے سی فیصد عوام کو ہی صفحہستی سے مٹانے کی بات کر رہے ہیں لہذا ان پر قانونی کاروائی کی جائے انہوں نے گورنر سے بھی اجازت طرف فرمائی ہے کیونکہ ادھائی نیدی سٹیلین تمیلالو حکومت کے وزیر ہیں اور وزیر کے لیے گورنر سے اجازت طلب کی جاتی ہے بات اور آگے بڑھتے ہوئے اب ہمارے ووم منسٹر یعنی وزیر داخلہ عمیت شاہ وزیر دفاع راجنات سنگھ بھی میدان میں ہو رہے ہیں اور ادھائی نیدی سٹیلین پر کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں آج پھر ادھائی نیدی سٹیلین نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے بیان دیا کہ ہم نے کبھی ہندوں کی نسل کشی کا اعلان نہیں کیا لیکن اپنی بات پر آج بھی قائم ہوں کہ سناتن دھرم کا خاتمہ ضروری ہے سناتن دھرم جاتیوں کو بانٹتا ہے اور ہم انسانوں میں برابری کی بات کرتے ہیں اسے وہ کھاڑ پھیکنا ہی انسانیت کیلئے بہتری ہے خیر اب اس بیان پر بھاجپا شدت کے ساتھ تو حملہ ور ہے اور اپنے آپ کو شدت پسند ہندتوہ یعنی سناتن دھرم کی عالم بردار ہونے کا وہ موقع بھی کھونا نہیں چاہتی پر کیا کوئی اس بات پر بھی توجہ دے سکتا ہے کہ اتنا بڑا بیان عدی ندی کی جانب سے دینا یوں بے وجہ تو ہے نہیں بھاجپا کے لیے عظیب کشم کشک ہی جاری ہے ہندوتوہ کے عاد میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی بھاجپا کو کس محاص پر لننا ہے سمجھ میں نہیں آرہا بھلے ہندو راشترا اور ہندوتوہ کی کہانی بتا کر پچھلے نو سالوں سے اقتدار پر بیٹی بھاجپا اور اس سے پہلے کئی سالوں سے ایک ہندوتوہ کے عالم مردار بن کر ہندوتوہ کا پروپوگنڈا آگے بڑھانے والی اس بھاجپا کے لیے اب کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں رہا اب ہندووں سے ہی چنوٹی دی جاری ہے ویسے ادھائینی دشٹائلین کانگریز گھٹپندن سے ہے اور بھاجپا ہندوتوہ کے موضوع پر کانگریز گھٹپندن انڈیا کو گھیرنے کی فیراک میں ہے پر اب بات بہت ہی نازوگ بنتی جاری ہے برامانواد اور ساناتن دھرم کو جوڑ کر مختلف جاتیوں میں بانٹنے کی بات کہی جاری ہے ڈاکٹر بابا صاحب امیڈکر کو کئی ساناتنی کہنے والے سمویدان کا ویروت کر منصورتی کی مانگ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کئی بار تو انہوں نے بھارت کے سمویدان کو ہی جرائے آئے سنسط کے بغر میں جرائے بھارت میں دلیتوں کی بڑی تائدہ تھے لہٰذا ادھائینی دشٹائلین نے ایک طرح سے ساناتن دھرم کو ختم کرنے کی بات کرتے ہوئے مانسٹر سٹروک ہی مارا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے سٹیلین نے تملناڈو میں اپنے زمین کا اور مضبوط کر دیا ساتھ میں پورے بھارت میں پچھڑی جاتیوں کی قیادت کے لئے نوجوان قائد بن کر ادھائینی دشٹائلین اوبرتان نظر آ رہا ہے ملک میں صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا کرے ہندو تواہ ہندو راشت جو اجنڈا چلا جا رہا تھا اس کی دشاہ کو بدلنے کا کام ایک طرح سے سٹیلین نے کیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے بھارت میں عرصدرات سے ہی کہیں جاتی ہیں رہی دلیت پیچھڑا پسماندہ تبکات پر ہمیشہ اونچ ہی جاتی والوں نے یا تو اختدار حاصل کیا یا پھر انہیں دبا کر رکھا اور انہیں گولام بنا لیا لہذا سنگ پریوار برامنواز سورنو دلیتوں کی لڑائی کو ایک بار پھر سٹیلین نے جگایا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے سب سے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ جس ہندو طواہ کو لے کر ملک میں طویل عرصے تک حکومتوں کا خواب دیکھنے والوں کو اب مسلمانوں سے نہیں بلکہ خود ہندووں سے ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر یہی بیان مسلمان دیتا تو ان کے لئے خوراک ہی بن جاتی لیکن اب یہ سٹیلین نے بیان دیا تو ان کے لئے مشکلیں بڑھ چکی ہیں سناتندھرن انسانیت کے خلاف اور جاتیوں میں بانٹنے والا ہے اور ڈیگی مولادیہ کورونا کی بیماری کا علاج نہیں بلکہ اسے ختم کرنا ہی ضروری ہے اس بیان پر پورے دیش میں وابال ہونی کی بجائے کچھ لوگ سٹیلین کی بات کی حمایت بھی کر رہے ہیں ایک بات اور توجہوں کے قابل ہے کہ کرنا چنان کے وقت بھی اسی طرح کی ایک بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جب کانگریس نے چنان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر حکومت آتی ہے تو بجرندل پر پابندی لگا دی جائے گی لہٰذا ایک طرح سے کانگریس نے رسکی اٹھا لیا تھا پر عوام نے بھاج پاک کی اس نیاریٹیو کو نظر انداز کر ان کی پانچ گیارنٹیوں کو اپنے نظر کے سامنے رکھتے ہوئے تاریخی جیت درج کرائیں اس کا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آج بھی عوام کو دھرم کی سیاست میں کسی طرح کی دلچسپی نہیں ہے اور یہی بات بھاج پاک کو کھائی جاری ہے جہاں ہندو توار سناتن دھرم کے آر میں اختدار حاصل کر ہندو راشت کا کھیل کھیلنے والے تھے وہی ادھینید شٹیلین نے سناتن دھرم کو ہی ختم کرنے کی بات کہی تو کیا عوام اس بیان پر بھاج پا سنگ کا ساتھ دے گی یا نہیں کیونکہ شٹیلین سناتن دھرم کو ختم کرنے کے ساتھ سمانتہ ایکتہ سماجوات کی بھی بات کر رہا ہے دھرم کو چار دیواریوں میں رکھ کر سماج کی ترقی کے لیے آگے بڑھنے کی بات بھی کہی جاری ہے اور لوگوں کو یہ بات کچھ حد تک پسند بھی آ رہی ہے آج بھی دھلیتوں کو مندیروں میں داخلہ نہیں دیا جاتا شادی کے وقت گھوڑو پر بیٹنے پر پیٹا جاتا ہے اور اسی جاتی وادی ویوستہ کی ویروض میں عوام میں نئی بیداری لانے کی کوشش ادھینید شٹیلین کر رہے ہیں پچھلے نو سالوں میں ہندو مسلم کے ذریعہ ملک و نفرت کی آگ میں جھوکنے والوں کو عجیب کشم کشم دیکھنے کو مل رہا ہے نیوچ چانونوں والوں کی کوئی کسی طرح کی وچاردھارا یا سوچ و فکر دکھائی نہیں دے رہی تھی محض گودی میڈیا بن کر ہندو مسلم کھیل کھیلا جا رہا تھا مسجد مندیر شمشان قبرستان حلال حرام ہجاب جھٹکا کے گیردگید گھومنے والی سیاست نے اچانک ٹر لیتے ہوئے دشا بدلی ہے بھاج پاسنگ ہندو توا بریگیڈ کے لیے اس چنوٹی سے انہیں پٹنا مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ سٹیلن نے کسی بھگوا دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہو چاہے تو مجھ پر مقدمے کیوں نہ دائر کی جائے ایسا خلے عام کا ہے سماج میں دھرمہ اور چھوٹی جاتیوں کو لے کر جو خواہی پیدا کی گئی ہے اسے مٹانا اور سماجی انصاب کے لیے لڑنا میرا فرض ہے اولین ہے ایسا انہوں نے کہا تمام مخالفت کے باوجود کانگریس ایم پی کرتی چیدنبرم نے اسٹیلن کی حمایت کھولے عام کرتے ہوئے کہا کہ آخر سناتن دھرم کا تصور کہاں سے آیا انسان کو انسان سے باتنے کا نام ہی سناتن دھرم ہے اسے اب قدرت کا نظام یا سیاسی تبدیلیاں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو لے کر الگ الگ دھرم سنسدہ الگ الگ اجلاس الگ الگ شہریں کو نام بدلنا فسادات کی منصوبات بندی کرنا اور کسی طرح ہندو راشت کو کھل کر سرخاری طور پر حمایت کرنے والوں کے سامنے سوالیاں نشان کھڑا ہوا ہے بحث ملکی سطح پر بڑھ رہی ہے محض کچھ فیصد آلہ ذات کے لوگ دھرم کے آڑوے بے اکوب بنا کر مسلمانوں کو ہی بڑا دشمن ثابت کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے کی زمین سرک رہی ہے اتنا ضرور نظر آ رہا ہے کیونکہ سناتن دھرم کو ختم کرنے کی بات اب کھل کر ہو رہی ہے اور اس کی حمایت میں لوگ جڑ رہے ہیں یہ بھی تاجب کی بات ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ